حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا مسئیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو لوگوں کے عیبوں سے اس طرح خافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے خافل ہو جاتے ہو جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے نواقف رہتا ہے وہ اپنی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو صاحب رائے بہت لوگ ہیں مگر صاحب بصیرت بہت کم ہیں جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اقتدار طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بزلتے نہیں بلکہ بے نکاب ہوتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ خطاری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو بزدلی ایک آفت ہے پس حمتی کم اکلی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاش ہیں منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ زلیل ہو کر رہتا ہے اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے زلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقتر بن جاتی ہے تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تُو نے اسے مانورس بنایا ہے جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کو ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے توقل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتا چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش آپ نے جواب دیا جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالت کا اظہار کیا جاتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا سبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان پناہ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی خوشی کے لئے کسی دوسرے کی خوشی خات میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک عیسائی اور یہودی آئے اور آپ کو لا جواب کرنے کے لئے سوال کیا اے علیہ السلام یہ بتاو وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا آپ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے باب العلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اس کو نیند نہیں آتی اور نہ اونگھا دوسرا یہ کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے پر چھوٹ نہیں لکھا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے پاوجود ناجائز خواہشت پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردان کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وائندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو خمزدان لوگوں کے خم سنا کرو کبھی دکھی نہیں ہوگے مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کا غم اس کی حمد کے مطابق ہوتا ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل چھوڑ رکھو اور عمال میں ان سے الہدہ رہو موسیقی موسیقی